ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل فرینڈز آج میں آپ کو دبٹے کی پٹی کے کارنر بنانا سکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ بڑھا کے پٹی لگاتے ہیں تو اس میں سلوٹ ایک سائٹ پہ کیوں آ جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں ایک انچ کی پٹی بڑھا کے لگا رہا ہوں دبٹے پہ تو میں نے تین انچ کی پٹی کٹ کر لی ہے ڈبل سے ایک انچ زیادہ اگر آپ چوڑی پٹی لگا رہے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے ڈبل سے ایک انچ زیادہ آپ کٹ کریں گے یہ چونکہ سلکہ کپڑا ہے اس لیے میں اس کو سائٹوں سے پہلے ہی پریس کر رہا ہوں اگر آپ اس کو بغیر پریس کے بھی لگانا چاہتے ہیں تو ویسے بھی لگ سکتی ہے کارنر بنانے کے بعد میں جو آپ کو پوائنٹ بتاؤں گا اس پوائنٹ کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کی پٹی میں کبھی بھی سلورٹ نہ آئے پٹی کو آپ نے جتنا اچھا پریس کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے پٹی ہماری پریس ہو چکی ہے اب ہم اس کو دبٹے کے ساتھ اٹیچ کریں گے دبٹے کا ہم ہاف انچ کا دباؤ لیں گے یہ پٹی آپ دبٹے کے درمیان سے سٹارٹ کریں گے اور چاروں کارنر بنانے کے بعد درمیان میں ہی لا کے اس کو آپ ختم بھی کریں گے میں نے دبٹے کو تھوڑا سا کھینچ کے رکھا ہوا ہے تاکہ دبٹے کے اندر سلورٹ نہ آئیں اب کارنر والی جگہ آ چکی ہے اس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے ہم ایک انچ کی بڑھا کے پٹی لگا رہے تھے تو اس کا ہاف انچ ہم دبٹے سے آگے کر کے نشان اپنا لگا لیں گے اگر آپ دو انچ کی پٹی لگا رہے ہیں تو ایک انچ آگے بڑھائیں گے بڑھا کے سلائی لگا کے ہم باہر نکالیں گے اور یہ دھاگہ بھی آپ نے کٹ نہیں کرنا یہ دھاگہ ہمارے بعد میں کام آئے گا اب ہم اپنی پٹی کو دوسری جو لگیوی پٹی ہے اس کے اوپر الٹا فولڈ کر لیں گے الٹا فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم کارنر پہ سلائی لگائیں گے سلک کا کپڑا تھوڑا گریپ کرنا مشکل ہوتا ہے اب ہم اس کے کارنر پہ سلائی لگائیں گے اس کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے بہت اہم پوائنٹ ہے یہ اب ہم سلائی کو ایک کارنر سے شروع کریں گے اور بالکل کراس سلائی ہم اس پہ لگائیں گے لیکن نیچے جہاں پہ ہماری لا کے ہم سلائی کو ختم کریں گے اس جگہ دوبٹے کا ہاف انچ کا دوباؤ آپ نے چھوڑنا ہوگا تاکہ دوسری پٹی کا ہاف انچ کا دوباؤ جا سکے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے ہاف انچ کی دوباؤ کی میں بات کر رہا ہوں پٹیوں کو آپ نے دونوں سائیڈوں سے برابر پکڑنا ہے تاکہ یہ اوپر نیچے نہ ہو سکیں اب ہمارے کارنر کی سلائی لگ چکی ہے یہ دیکھیں اس ہاف انچ کے دوباؤ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک کارنر سے ہاف انچ کے دوباؤ تک آپ نے سلائی لگانی ہے اب اس کارنر کو آپ نے کھینچ کے سیدھا کر لینا ہے کارنر ہمارا بن چکا ہے بہت پیارا بنا ہے کارنر اب ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اب یہ پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے اکثر بڑھا کہ جب آپ پٹی لگاتے ہوں گے تو پٹی آپ کی سلوٹ آ جاتے ہوں گے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پٹی کو نیچے والی سائٹ سے کھینچ کے رکھنا ہوتا ہے اور اوپر والی سائٹ کو تھوڑا سا لوس چھوڑنا ہوتا ہے فرنڈز اگر آپ کو ہماری ٹپس پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہم اسی طرح کی ٹپس اور ٹپس آپ کو سکھا سکیں اور آپ کو اچھے اچھی ڈیزائننگ کر کے بتا سکیں آلاتا